آج کے دن بھائی یہ سنقلب کرتا ہے کہ میں اپنی بہن کی کیا کروں گا رکشہ کروں گا اور اس رکشہ کے پھل سوروک اب ایک بات میں بتاؤں اب رکشہ کا مطلب کیا ہوا کہ بھائی بندوق لے کے بہن کے گھر پہ کھڑا ہو جائے رکشہ کا یہ مطلب ہوا کہ وہ اپنی بہن کو خوش رکھے اس کے دکھ سکھ میں اس کا ساتھ دے رکشہ کا یہ مطلب ہوا رکشہ کس کی کرنی ہے رکشہ کس کی کرنی ہے بہن کے سکھ کی کہ میری بہن کو کوئی دکھ نہ ہو رکشہ کس کی کرنی ہے بہن کے ایموشن کی کہ میری بہن کے ایموشن کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے رکشہ کس کی کرنی ہے بہن کے بھاو کی کہ میری بہن کے بھاو کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے رکشہ کا یہ مطلب ہے رکشہ کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بندوق لے کے بہن کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ یہ possible نہیں ہے رکشہ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی بہن کے بھاوناوں کی رکشہ کریں جس جو آپ سے جھوڑی ہوئی ہے آپ اپنی بہن کے ایموشن کی رکشہ کریں آپ اپنے بہن کے سکھ دکھ میں اس کا ساتھ دے یہ ہے رکشہ لیکن جنلی جو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بھائی کا کام ہے اپنی بہن کے ایموشن کی رکشہ کرنا کہ اس کے ایموشن کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے بات ہزار پانسو کی نہیں ہے اس کی سکھ دکھ میں اس کا سیوگ دے ایسے نہیں سال میں ایک بار پانسو روپے دے کے جان شوڑا لی اور باقی سال بھر روتے رو یہ سال بھر اپنی بہن کی ساہتہ کرنے کا کمیٹمنٹ ہے ایک دن جیسے ایک ادھار دے دوں پاسپورٹ آپ رینیو کتنے دن کرواتے ہو ایک بار ہی ہوتا ہے نا رینیو کتی دیر ہوتا ہے ایک دن میں رینیو ہوتا ہے لیکن وہ چلتا کتنے سال دس سال ایسے یہ رکشہ بندھن کا ایک دن آپ کے بھاؤ کو رینیو کرنا ہے تاکہ وہ پورا سال چلے کیا مجھے میری بہن کی ساہتہ کرنی ہے مجھے میری بہن کو خوش رکھنا ہے مجھے میری بہن کے سکھ دکھوں میں ساتھ دینا یہ ہے رکشہ بندھن یہ دعا کریں کہ ہماری بہنیں سوہاگن رہیں اور صدا سوہاگن رہیں وہ خوش رہیں آنندیت رہیں جب بھی ہمارے گھر آئے کیونکہ میں نے کبھی کئی بار ایسے دیکھا کہ بہت ساری بہنیں اپنے بھائیوں کے گھر سے رو کے نکلتی ہیں یہ کڑوا سچ مان لو بہت ساری ایسی بہنیں ہیں جو بھائیوں کے گھر جاتی ہیں لیکن رو کے نکلتی ہیں آپ کی بہن جب بھی آپ کے گھر سے جائے ہمیشہ ہس کے جائے مسکراتے جائے تاکہ اس کے آتما سے آپ کے لئے دعا نکلیں اس کے آتما سے آپ کے لئے آشروات نکلیں اسی کا نام کیا ہے رکشہ بندن ہے میں امید کرتا ہوں ہم سب بہن بھائی مل کر اپنا خوشیوں سے جیون ویتیت کریں گے مل کرتا ہوں